بزنیس آئیڈیا کیا ہے بزنیس آئیڈیا یہ ہے آفٹر کمپلیٹ یور ڈیجیٹل مارکٹنگ کورس سرویسز آپ فیس بک دنیا میں ہر کوئی یوز کرتا ہے خاص طور پر پاکستان میں میں نے آپ کو بتایا تھا 50 پلس ایسے بزنیس آئیڈیا اور سرویسز ہیں جو آپ پروائیڈ کر کے ارننگ جنرائیٹ کر سکتے ہیں سرویسز کو لے لیں تو بہت پیسے کمائیں گے سرویسز نہیں دیتے اپنے سیٹی میں اپنے پاکستان میں انٹرنیشنل سرویسز دے دیں وہاں سے پیسے کمائیں گے نہیں کمانا چاہتے تو ای کومرس میں آ جائیں آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کہ آپ پیسے نہ کمائیں میں آپ کو گارنٹی اور شورٹی دوں گا اگر آپ کہتے ہیں میں ای کومرس میں آتا ہوں اور میری انکم نہیں ہے میں آپ کو آپ کے پیسے بھی واپس کرنے کو تیار ہوں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ ای کومرس میں آئیں اور آپ کی انکم جنرلیڈنا ای کومرس کا لیکچر ہم میں آپ کو ایک شورٹ ویڈیو میں کور کرنے لگاؤں ای کومرس کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنے شہر میں اپنی سیٹی میں رہتے ہوئے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اپنی پورڈیکٹ کو سیل کر سکتے ہیں یہ ای کومرس ہے اپنی سرویسز کے تھرو اپنی پورڈیکٹ کو سمان کو مال کو چیزوں کو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے آپ کے جوتے آپ کے کپڑے آپ کی ووچز آپ کی سنگلاسز آپ کی سوون ایسیسریز موبائل ہر چیز آ جاتی ہے اگر کسی کو پھر بھی سمجھنا آئے تو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں دراس ڈاٹ پی کے پہ جو سیل ہو رہا ہے یہ ای کومرس ہے اسی طرح علی بابا ڈاٹ کوم پہ جو سیل ہو رہا ہے یہ ای کومرس ہے علی ایکسپریکس پہ جو سیل ہو رہا ہے یہ ای کومرس ہے ایمازون پہ جو چیزیں پرڈیکٹ سیل ہو رہی ہیں ای بے پہ سیل ہو رہی ہیں اور فلپ کارٹ پہ سیل ہو رہی ہیں یہ سب ای کومرس ہیں اس کے اوپر ان بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر لوگ آتے ہیں اپنی پرڈیکٹس کو لسٹ کرتے ہیں لسٹ کرنے کے بعد وہ مارکٹنگ کے تھرو اور اورگینکلی ان کو کلائنٹ ملتے ہیں اور وہ اپنے پارسل اور اپنی پرڈیکٹس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور اگر آپ ان میں سے کوئی پلیٹ فارم یوز نہیں کرنا چاہتے کرنا چاہیں کریں بینیفٹس آپ سب کو ملیں گے میں نے آپ کو فیس بک مارکٹنگ سکھائی ہے آپ کو یہ سارے آپشنز ملیں گے اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو لسٹ میں نے تیار کی ہے نیکس ویڈیو میں وہ لسٹ بھی مل جائے گی اس لسٹ میں منیمم منیمم کچھ چالیس سے پچاس ایسی پرڈیکٹس ہیں ساٹھ ستر بھی ہیں اور کچھ پرڈیکٹس ایسی ہیں جو سیزنل ہیں ان سے تو آپ لاکھوں سیزنل ہوتے ہیں ایک مینہ دو مینہ تین مینے یا چار مینے کا سیزن ہے لیٹلی آپ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار چار لاکھ پر منتھ کما سکتے ہیں جتنا گوڑ اتنا میٹھا اور اگر بات کرتے ہیں آرڈر نہیں آتے تو اس کی شوٹی اور گرنٹی میں لیتا ہوں جو میں نے طریقہ سکھایا ہے اس کے رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ ایڈز اپنی کمپینز چلائیں گے تھوڑی سی کومن سینس اور اپنی کریٹیوٹی کو شو کریں گے تو آپ کو آرڈر آئیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آرڈر نہ آئیں یار وہ چیز جو آپ بیچ رہے ہیں اور اس کو آرڈر نہ آئیں ایسا پوسیبل نہیں ہے ایسا پوسیبل کب ہوتا ہے اور کس لوگوں کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ پورڈک کو سیل کرتے ہیں جو خریدی نہیں جاتی جو بیکی نہیں جاتی بیچی نہیں جاتی جب آپ اس کی لسٹ کریں گے تو کون آپ کو آرڈر دے گا آپ کو کوئی آرڈر نہیں دے گا اب میں آپ کو ایک رول بتانے لگا ہوں یہ رول فالو کر لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو آنائن ارننگ سے کوئی نہیں روک سکتا یہ رول سمجھ لیں لوگ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ یار اتنی چیزیں ہم بیچیں کیا سوال کرتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہم بیچیں کیا بھئی بیچنا کیا ہے سمپل سے یہ تین رول یاد رکھ لینے آپ نے تین رول یاد رکھ لیے آپ دنیا کی ہر چیز بیچ لیں گے جو ان تین آپشنز پہ کہلیں اور ان تین رکائرمنٹس پہ پوری ہوتی ہے وہ چیز آپ سیل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اپنا بزنس روپ ہو دیں گے آپ نمبر ون چیز ہے کہ آپ نے جو چیز لسٹنگ پہ ڈالنی ہے آن لائن سیل کرنی ہے وہ ایک واو پروڈیکٹ ہو وہ ایک ایسی پروڈیکٹ ہو کہ جو لوگ لینا چاہتے ہوں جس کو لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یار مجھے تو یہ لینا ہے اب لائک دس میں کہاں گیا یار میرا ایک پین ہے پین عام سا پین ہے میں پین لگا دیتا ہوں دس روپے کا ملتا ہے بیس کا کون لے گا مجھ سے پین کبھی بھی نہیں لے گا کوئی بے وکوف ہوگا جو لے گا وہ اپنی جائے گا گلی محلے میں کسی دکان سے لے لے گا ہاں اگر آپ اسی پین کو ایک یونیک شیپ دے دیں یونیک اس کو ایک آئیڈیا دے دیں اس کو آپ کسٹومائز کر دیں پھر لوگ لیں گے ایک اچھا سا پین لیں اچھی سی باکس لیں اچھی سی پیکنگ لیں اس کو کسٹومائز کر دیں نیم ڈال دیں کمپنی نیم ڈال دیں لوگو ڈال دیں لوگ لیں گے کیوں نہیں لیں گے آرڈرز بھی دیں گے آپ کو اچھا رول میں بتا رہا تھا پہلا رول ایک واؤ سی پروڈیکٹ ہو کہ جو لوگ دیکھتے ہیں یار یہ لینی چاہیے ایک ڈیکوریشن کا پیس سامنے آیا ہے فیمیلز دیکھیں یا میلز کہیں گے یار یہ تو لینا چاہیے یہ لینا چاہیے آپ کی کوئی گھڑی ہے اب یہ میری واؤچ ہے ٹھیک ہے جی یہ واؤچ ایک بڑی اچھی لائک آپ کو آم گھڑی والی دکانوں سے نہیں ملتی ذرا اچھی ہے اور اس کی ایک بڑی خوبصورت سی ایڈ بن جاتی ہے خوبصورت سی ایڈ بننے کے بعد جب آپ اس کو لسٹ کرتے ہیں دیکھتے ساری کوئی اٹریکٹ ہوتا یار اتنی کم پرائس یار اتنی زیادہ پرائس بھی ہوگی وہ کہے گا یار یہ تو لینی چاہیے یہ آم دکانوں سے نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا تو یہ وہ لے گا اچھا اب کیا ہے ان تین رولز کے بعد ایک بات بتاؤں گا اس کو سکپ نہیں کرنا نمبر ایک بتایا تھا کہ وہ پرائٹ تو جو لوگ لینا پسند کرتے ہیں جو لینا چاہیں وہ بیچنا ہے اب مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی چیز سیل کرنے لگ جائیں جو بالکل نہیں چلتی یا نون سیزنل ہے آپ کہیں کہ جی میں فلان چیز اٹھا کے بیچ دوں اور اس کی کوئی ویلیو ورث ہی نہ ہو تو وہ لوگ نہیں لیں گے اچھا اب آپ نے وہ چیز سیل نہیں کرنی ان کی اگزیمپل میں دے رہا ہوں وہ چیز سیل نہیں کرنی جو عام گلی محلے دکانوں سے اور عام جگوں سے مل جاتی ہے وہ چیز سیل ہی نہیں کرنی اگر کامیاب ہونے کچھ چیزیں ہوتی ہیں عام ملتی ہیں لیکن وہ پھر بھی بکتی ہونا ہے لیکن میں آپ کو ایک لیول کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے لاکھوں کمانا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ نے وہ پرڈیکٹ بیچنی نہیں ہے جو گلی ملنے میں جا کے ملتی ہے اب آپ شیمپو بیچنا شروع کر دیں کون لے گا آپ صرف بیچنا شروع کر دیں آپ مچس کی ڈی بیا بیچنا شروع کر دیں کوئی بھی نہیں لے گا بھئی آپ سے کیوں لے گا وہ بھئی باہر جائے گا اس کو مل جائے گی کیوں وہ انتظار کرے گا دو دن مچس کی ڈی بیا کے لیے بک لینی ہے کہ کون کون سی چیز بکتی اور کتنی بکتی ہے کچھ ہیں جو بکی نیری ہوتی تیسرا مین اور سب سے امپورٹنٹ رول کہ لیں رکائرمنٹس کہ لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پرڈیکٹ سیل کرنی ہے اس کی بائنگ پرچیزنگ کاسٹ بہت کم ہونی چاہیے یہ یہ وچ میں سیل کرنا چاہتا ہوں دو ہزار میں آن لائن اس کو سیل کرنے کے لیے میری ڈلیوری کاسٹ آئے گی اس کو سیل کرنے کے لیے میری ایڈ کی کاسٹ آئے گی پر پیس دو سو تین سو چار سو پانچ سو بھی آ سکتی ہے کاسٹ آئے گی اس کو سیل کرنے کے لیے جو پارسل ریٹرنز آئیں گے ریٹرن ریچو ٹو پرسن ٹری پرسن ٹین پرسن بھی ہوتا ہے ٹونٹی پرسن پہ بھی جاتا ہے ریٹرن ریچو جو آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کے لئے میں بتا رہا ہوں اس کی کوسٹ بھی آئے گی آپ کے ادھر ایکسپنس بھی آئیں گے اب اس ووچ کو دو ہزار میں بیچنے کے لیے آپ کو سستی سے سستی چیز اٹھانی پڑے گی سستی سے سستی چیز کا کرائٹیریا کیا ہے یہ بے وکوفی ہوتی ہے اگر آپ کہیں کہ جی میں بڑی چیپسی چیز اٹھا کے بیچ دوں یہ نہیں کرنا فراڈ کی طرف تو سوچیں بھی نہ سستی سے سستی چیز کا مراد یہ ہے کہ یہ ووچ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں ہول سیل ریٹیل کی بات نہیں کر رہا ہول سیل مارکیٹ میں یہ وچ کوئی آٹھ بندوں کے پاس ہے یا کوئی موڈلز یا کچھ خاص چیز کچھ بھی لے لیں آٹھ سیلر سیل کر رہے ہیں ان میں سے جو سب سے سستی ریٹ دے گا آپ نے اس سے پرچیز کرنی ہے آپ نے اس سے پرچیز کرنی ہے آپ نے اگر سو روپیہ بھی مہنگی پرچیز کی تو یہ آپ کے لاؤس میں ہے اگر لاؤس نہیں بھی ہے نا تو یہ آپ کا پروفیٹ میں کمی کرے گا میں جن سیلر سے اپنا سٹاک اٹھاتا ہوں تو میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ بھائی میں نے جو پرڈیکٹ لینی ہے چاہے میں ایک پیس لوں یا ایک سو پیس لوں میں نے ہول سیل ریٹ پہ لینا ہے اور میں ہول سیل میں ہی لیتا ہوں چاہے میں ایک لوں یا سو میں نے کہا میرا آن لائن بزنیس ہے تو میں نے مختلف وقفے کے ساتھ سے آپ سے آرڈر کے ساتھ سے میں نے لیتے رہنا ہے کچھ انیونٹری میرے پاس سٹاک ہوتا ہے کچھ میں موقع پہ مگوا لیتا ہوں تو میں ان سے بات کر کے تیہ کی بھی ہے میرے جتنے بھی سیلرز ہیں لاہور کے کراچی کے فیصلہ باد کے باہر کے ہر طرح سے میری ڈیل ہے ان سے کہ جب جب سٹاک اٹھاؤں گا میں ہول سیل پہ اٹھاؤں گا اور اگر کوئی مجھے پچاس روپیہ بھی مہنگا دیتا ہے میں اسے چیز نہیں لیتا کبھی کوئی مجھے بیس یا تیس روپیہ بھی مہنگی دیتا ہے تو میں اسے چیز نہیں لیتا اور کبھی کبھا لے بھی لیتا ہوں اب میں بیس تیس میں کیا ہے بیس تیس میں بہت فرق پڑتا ہے بھائی یہ جب آپ ایک سٹاک اٹھاتے ہیں بیس تیس دس روپیہ بھی آپ کو مہنے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے مدے نظر رکھنی ہے تین چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ تھوڑی سی وار پرڈیکٹ جوز کریں اور وہ چیز جو گلی محلے میں ناملتی ہو عام لوگ اس کو ایکسس لوگوں کی اتنی ایزی نہ ہو تھرڈ وہ کہ جو آپ پرچیس کریں اس کی کاؤسٹ بہت کام ہو اور ایک مین اور سب سے ضروری چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تینوں رکائرمنٹس آپ نے پوری کر لی تینوں رکائرمنٹس پوری کرنے کے باوجود اگر آپ کی پرڈیکٹ سیل نہ ہو تو اس کے اندر کیا آپ کی خامی ہے کمی ہے وہ کیا ہے وہ آپ کی کمی یہ ہے کہ آپ نے اس کی لسٹنگ کا حق ادا نہیں کیا جس طریقے سے لسٹ کرنی چاہیے تھی آپ نے اس طریقے سے نہیں کی آپ نے اس کو برینڈ شو نہیں کیا آپ نے اس کو اس لیول پہ نہیں لے کر گئے جس لیول کی آپ نے پرائس لگائی ہوئی ہے میں کوئی اپنے اس طرح کے وہ بتاتا نہیں ہے میں سول پر والی پورڈیک کو آٹھ سول پر میں بھی بیج سکتا ہوں میں پانچ سولی پورڈیک کو پندرہ سو میں بھی بیج سکتا ہوں میں پندرہ سولی پورڈیک کو چار ہزار میں بھی سیل کر سکتا ہوں ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کو یوز کریں اب کیا ہے جو ایک رول ہے وہ کیا ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے جب تک وہ اتنی ایکٹیو اور اتنی کریٹیو چیز بن کے نہیں نظر آئے گی تو کون اس کو لے گا اب آپ اپنی کار یا بائیک کو اگر سیل کرنا چاہیں مارکیٹ میں اور ٹوٹل جینئن ہو اور ہر چیز اوکے ہو ہر چیز ٹھک تھاک ہو اور اس کی حالت اتنی کہ گندی ہو گھٹا مٹی سے بھری پڑی ہو اور آپ کو ایسے دیکھنے میں لگے کہ کوئی پندرہ بیس دن سے اس نے کسی نے اس کے اوپر کوئی کپڑا تک نہیں مارا تو کوئی بھی جا کے نہیں لے گا جو لے گا وہ ریٹ ہی بہت کم لگائے گا اگر آپ کی چیز میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ بھی ہے لیکن لش پش ہے تو لوگ آپ سے خریدنا پسند کریں گے آپ نے جب لسٹ اپلوڈ کرنی ہے ٹائٹل بہت اٹریکٹیو دینا ہے ہیشٹیکس یوز کرنے ہیں اور آپ نے اس کے اندر ڈسکریپشن لازمی دینی ہے اور آپ نے اس کے اندر میں ایک چیز ہوتی ہے آپ کا جو تھیم آپ کی جو پچر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگر آپ نے دستی ایسے تصویر لی ایسے کھیچی اور لگا دی تو کون لے گا کوئی بھی نہیں لے گا آپ ذرا یوز کریں گے آپ ذرا اس کی گھومنے والی کوئی ویڈیو سی بنا لیں گے آپ ذرا اس کو ایک اچھے سے فوٹوگرافر سے شوٹ کروا لیں گے اور اس کے اندر ایفیکٹس ڈال دیں گے کہ بھئی کوئی دیکھے تو اس کو لگے کہ یار یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے تو مجھے لینی چاہیے ہم نے خود سیل کی ہیں ہم نے اور میرے کمپیٹیٹر میں دیکھتا تھا اپنے کمپیٹیٹرز کو جو چیز میں تین ہزار میں سیل کر رہا ہوں وہ چار ہزار میں سیل کر رہے ہیں لوگ لے لیتے ہیں ان کو ڈیزائن کرواتے ہیں پوست ڈیزائن کرواتے ہیں وہ کیسے ہوں گی نیچ میری ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے آپ نے کینوا کو یوز کرنا ہے آپ نے دکھسرے سارفیرز کو یوز کر کے اپنی پوست کو ذرا ایک کریٹیو شیپ دینی ہے انشاءاللہ آپ کی سیل ہوں گی اور چوز کرنا ہے کہ میں کون سی چیز جو ہے وہ ڈھونڈوں جس کی میں لسٹنگ کروں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ